سلام علیکم ویڈیو میں بھی بتاؤں گا کہ اکھروٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکھروٹ ہماری زندگی میں ہماری بوڈی میں کون کون سی تبدیلیاں لا سکتا ہے اکھروٹ ایک ڈرائی فوٹ ہے جو کہ ہر جگہ پہ پسند کیا جاتا ہے اور بہت ساری لوگ اس کو بینفٹس حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کو اگر آپ اچھی dysfunction استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کے بینفٹس فش سے بھی زیادہ حاصل کر سکتے ہیں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں وہ سارے لوگ ایسے جو کہ اس کا استعمال کرتے ہیں باٹم کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا اور جو اس کے فعائد بتائے جاتے ہیں جو اس کے بینفٹس وہ حاصل نہیں ہو رہے ہوتے تو وہ distort کیوں نہیں ہو رہے ہوتے کیونکہ وہ لوگ اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہوتے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کا استعمال کیسے کرنا ہے قوانٹیٹی کتنی رکھنی ہے اس کا طریقہ استعمال کیا اچھا تو guys basically ہوتا ہے ایسا ہے کہ اخروج کے اندر جو ہے بہت سارے minerals vitamins اور good fats پا جاتے ہیں جو کہ ہماری بوڈی کے اندر سے bad cholesterol کو کم کرتے ہیں اور ہماری بوڈی کے اندر good cholesterol کو بڑھاتے ہیں اس کے وجہ سے ہمارے اندر ہماری بوڈی کے اندر جو heart attack کے chances ہوتے ہیں وہ بھی کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو بتاؤں اگر دو سے تین اخروج آپ ڈیلی کے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو جو digestion ہے مطلب جو digestive system ہے یہ بھی strong ہوگا یہ بھی بہتر ہوگا کیونکہ ان کے استعمال سے ہماری بوڈی کے اندر probiotic bacteria کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں تو cancer جیسی مرض کو روکنے میں بھی اخروج کا استعمال جو ہے بہت beneficial رہتا ہے اگر آپ اخروج کا استعمال کرتے ہیں ڈیلی کی روٹین میں تو آپ کو cancer کا خطرہ بھی آپ کے بوڈی میں کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ experiment کا کہنا ہے کہ اس کے اندر جو fatty acids ہیں وہ بھی اچھی مقدار میں پا جاتے ہیں اور calories کے حوالے سے بھی اخروج جو ہے یہ بہت بہتر ہے اچھا تو گویز اگر آپ اخروج کا استعمال ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں تو آپ کا جو metabolic rate ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے اس کے علاوہ ہماری جو دل کی رگیں ہوتی ہیں یہ بہت اچھے سے کام کرتی ہیں اومیگا 3 سے برپور یہ dry fruit جو ہے یہ نہ صرف ہمارے بالوں میں ہمارے skin میں نمی برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بالوں کو ضروری vitamin چاہیے ہوتی ہیں قدرتی رنگ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ بھی ہمارے بالوں کو skin کو provide کرتا ہے اگر یہ minerals ہمارے بالوں کو نہیں مل رہے ہوتے یا ہماری body کو نہیں مل رہے ہوتے تو ہمارے جو بال ہیں یہ وقت سے پہلے سفید بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کے استعمال بچوں میں کرواتے ہیں تو بچوں کی جو ذہنی نشو نماغی گروہت ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو امریکن ایک یونیورسٹی میں جو ہے study بھی ہوئی ہے اس پر research بھی ہوئی ہے کہ اگر آپ پانچ اکھروٹ ڈیلی کے استعمال کرتے ہیں تو اس کے ویدے سے آپ کی جو blood circulation ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے آپ کی blood circulation جو ہے وہ بہت اچھے سے بہتر کام کرتے ہیں اس لئے آپ دو سے تین اکھروٹ تو منیموم اف ڈیلی کے استعمال کیا کریں اس کے علاوہ میں آپ کو quantity بھی اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو دو اکھروٹ استعمال کریں گے اور کون سے وہ لوگ ہیں جو دو سے تین سے پانچ اکھروٹ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو چار گھنٹے کے اندر مطلب چار گھنٹے کے اندر آپ کی جو blood circulation ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ بھی بتائے کہ آپ کی جو دل کی بیماری ہیں جتنی بھی دل کی بیماری ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں نہ صرف وہ دور ہو جاتی ہیں بلکہ آپ کا دل بھی اسے مضبوط ہو جاتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں تو اکھروٹ کا استعمال آپ نے ہمیشہ جو کرنا ہے وہ تین سے چار گھنٹے تھا کہ اس کو بھگو کے رکھنا ہے اکھروٹ کو اس کے بعد اس کا استعمال کرنا ہے جب بھی اس کو آپ بھگویں گے مثلا بور نائٹ کے لیے بھی آپ اس کو بھگو سکتے ہیں صبح اس کے چھلکے جو ہیں وہ اتار کے استعمال کرنے چھلکوں سمیت استعمال نہیں کرنا اس طرح یہ ہوتا ہے بسیکلی کہ یہ آپ کو نقصان بھی نہیں دیتا بسیکلی جو اکھروٹ ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے جب آپ اس کا استعمال بھگو کے کرتے ہیں تو اس کی تاثیر تھنڈی ہو جاتی مطلب کروٹ ہو جاتا ہے تھنڈی تاثیر میں تو یہ آپ کو نقصان بھی نہیں دیتا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ڈیلی کتنے اکھروٹ استعمال کر سکتے ہیں تو اکھروٹ کا آپ نے زیادہ استعمال نہیں کرنا اگر آپ اس کا استعمال زیادہ کریں گے تو آپ کو بدعزمی جیسے مسائل یا پیٹ میں سفیلنگ جیسے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ کی جاوب ٹاف ہے آپ دن بار آپ کی جو فیزیکل ایکٹیوٹیز ہیں وہ زیادہ ہیں اور آپ کی جو ورزش ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے یا آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی بہت زیادہ ہے تو آپ اس ساتھ سے چھے سے ساتھ اخروج جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی کم ہے آپ کی ایکسرسائز روٹین میں کم ہے تو پھر آپ نے دو سے تین آخ روٹ کا استعمال کرنا ہے اور زیادہ کسی بھی چیز کا آپ استعمال کریں گے اگر آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی کم ہوگی تو وہ آپ کو نقصان دے گی اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہی چیز فائدہ دیتی ہے جو کہ حضم ہوتی ہے جو چیزیں اچھی طرح سے ایبزارب نہیں ہوتی بارڈی میں حضم نہیں ہوتی ہیں وہ کبھی فائدہ نہیں دیتی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے بار